پسٹیم یوپی میں آتنک کا پریاہ بنے بیتے کافی سالوں سے لگاتار ہتیا اور تمام لوٹ جیسی تمام وارداتوں کا کو انجام دینے والے نوائیڈا کے بادل پر کے دجانہ گاؤں کے رہنے والے کوکھیا تپرا دی انل دجانہ کو آخرکار یوپی ایسٹی ایف نے مار گی رہایا ہے میرٹ میں ایسٹی ایف نے ایک مٹ بھیڑ کا دوران اسے ڈھیر کر دیا ہے پتہ جا رہا ہے کہ گینگسٹر کا یوپی ایسٹی ایف کافی دنوں سے تلاش کر رہی تھی اور وہ سال دوہزار اکیس سے جمانت پر چھوٹنے کے بعد سے فرار چل رہا تھا اس کے خلاب کوٹ سے گہر زمانتی وارنٹ تھا ایسٹی ایف نے مڑ بھیڑ میں انکاؤنٹر کیا اور دونوں طرف سے کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد یوپی ایسٹی ایف کی گولی کا شکار انل دجانہ ہو گیا گریٹر نوائڈا کے بادل پول تھانا چھتر کے علاقے میں یہ پہلی بار گینگسٹر ہوا تھا پسٹیم یوپی کے اس خوکار گینگسٹر انل دجانہ کی یوپی ایسٹی ایف کو کافی لمبے سمجھ ستلاس تھی آج لوکیشن اس کی میرٹ کے جانی علاقے میں ملی جس کے بعد ایسٹی ایف نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے انل اچانک ایک جگہ گاڑی روک کر بھاگنے لگا چھتیس سال کی عمر میں انل دجانہ پر تقریباً بانسٹھ سے زیادہ مقدمیں چل رہے تھے یہی وجہ ہے کہ یوپی پولس نے اس کے سر پر پچھتر ہزار روپے کا انعام رکھا تھا دجانہ پر بانسٹھ ماملوں میں اٹھارہ مرڈر، رنگداری، لوڈ پارٹ، زمین پر قبجہ، قبجہ چھڑوانا اور آمس ایکٹ کے تحت گمبھیر دھارائیں شامل تھیں اس پر راشتے سرکشہ قانون یعنی راسکہ اور گینگسٹر ایکٹ بھی لگا ہوا تھا ایک دوسرے گینگسٹر سندر بھاٹی پر ایکے سہتالیس سے حملہ کرنے کا انل دجانہ آروپی بھی تھا اسے سال دوہجار بارے میں گرفتار کیا گیا تھا اور جیل بھیج دیا گیا تھا حالانکہ سال دوہجار اکیس میں تقریباً نو سال بعد جنوری میں اسے بیل ملی تھی بلن شہر پولیس نے اس پر پچیس زیار روپے اور نوائڈا پولیس نے پچاس زیار روپے کا انام رکھا تھا پرانے کیسوں میں پیش نہیں ہونے کے چلتے عدالت سے اسے گیر جمانتی وارنٹ جاری ہوئے تھے بتا دیں کو کھا تپرادی انل دجانہ کی تلاش لمبے سمیسے تھی اور وہیں دوسری طرف جو سرکار نے لشٹ نکالی تھی اس میں بھی اس کا نام درج تھا اسی لیے اس کی تلاش میں یوپی پولیس اور یوپی ایس ٹی ایف لگاتار لگی ہوئی تھی چانکاری کے مطابق دوہجار بارے سے دوہجار اکیس میں جیل میں رہنے کے دوران بھی اس نے تمام وارداتوں کو انجام دلوایا اس کے گھٹ میں تقریباً چالیس سے زیادہ شارپ سوٹر اور لٹے رے بھرے ہوئے اس پر لگاتار شکنجہ کسنے کے تیاری چل رہی تھی اس کے گینگ کے کئی گینگسٹر کو گرفتار یا تو مار گرائے گیا تھا وہیں اس کے تلاش بھی تیجی ستا جاری تھی اس کے اوپر دلی کے سمیت تمام آس پاس کے علاقوں میں بھی مقدم درج ہوئے تھے کوکھیاتہ رادی انل دجانہ کے خلاف گریٹر نوائڈا، گازیاباد، مزفر نگر سمیت یوپی کے کئی جلوں میں ہتیاں لوٹ ڈکے تھی اور جبرن اگاہی کے سنگین ماملے درج تھے اور انل دجانہ کمار گرانے والے ایس ٹی ایف کا خاص بات یہ ہے کہ آج پچیسوہ ستھاپنا دیوست ایڈی جی ایس ٹی ایف امیتہ بیش نے کیا کچھ کہا ہے سنگ کاؤنٹر کے بعد میں آپ ہی جرات سن لیچے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ انل دجانہ جو ایک ڈریڈڈ گینگسٹر ہے ویسٹن یوپی کا اور اس پر بہت بڑی سنگھیا میں مقدمے قائم ہے یہ جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ یہ کانٹریکٹ کلر بھی تھا اٹھارہ مردر کی کیسز اس پر ہیں اسے ایس ٹی ایف کی میرٹ یونٹ نے ایک مٹھ بھیڑ میں مار کر رہا ہے باقی ڈیٹیلز ابھی اویٹیڈ ہیں ڈیٹیلز ملنے پر میں آپ کو باقی جانکاری دے سکو گا ابھی اس کی ڈیٹیلز اویٹیلز ابھیلیپل نہیں ہے جیسے ہی ڈیٹیلز ابھیلیپل ہو جائیں گی میں آپ کو ڈیٹیلز اوپلاوت کرا دوں گا جیسے ہی ٹیم سے کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ان سے ساری جانکاری پرابت ہوتی ہے میں آپ کو اوگت کروں گا سر ایک اور جانکاری نکل کر سامنے رکھے اس خبر میں فلال اتنا ہی اپ ڈیٹیلز کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ نمشکار